سہر دوسرے درویش کی جب دوسرے درویش کے کہنے کی نوبت پہنچی وہ چار چانو ہو بیٹھا اور بولا اے یاروں اس فقیر کا ٹک ماجرہ سنو میں ابتدا سے کہتا ہوں تا انتہا سنو جس کا علاج کر نہیں سکتا کوئی حکیم ہی گاد ہمارا درد نپٹلا دوا سنو اے دلک پوشو یہ آجیز بادشاہ زیادہ فارس کے ملک کا ہے ہر فن کے آدمی وہاں پیدا ہوتے ہیں چنانچہ اسفہان نصف جہاں مشہور ہے ہفتہ اکلیم میں اس اکلیم کے برابر کوئی ولایت نہیں کہ وہاں کا ستارہ آفتاب ہے اور وہ ساتھوں کا واقع میں نیر آزم ہے آبو ہوا وہاں کی خوش اور لوگ روشن تباہ اور صاحب سلیکہ ہوتے ہیں میرے قبلہ گانے جو بادشاہ اس ملک کے تھے لڑک پن سے قائدے اور قانون سلطنت کے تربیت کرنے کے واسطے بڑے بڑے دانہ استاد ہر ایک علم اور قصب کے چن کر میری تعلیقی کے لئے مقرر کیے تھے تو تعلیم کامل ہر نو کی پا کر قابل ہوں خدا کے فضل سے چودہ برس کے سن و سال میں سب علم سے ماہر ہوا گفتگو معقول نشست و برخواست پسندیدہ اور جو کچھ بادشاہوں کو لائق اور ترکار ہے سب حاصل کیا اور یہی شوق شب و روز تھا کہ قابلوں کی صحبت میں کس سے ہر ایک ملک کے اور احوال والعظم بادشاہوں اور نام آوروں کا سنا کروں ایک روز ایک مساہی بیدانہ نے کہ خوب تواریخ دا اور جہاں دیدہ تھا مذکور کیا کہ اگرچہ آدمی کی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں لیکن اکثر وصف ایسے ہیں کہ ان کے سبب سے انسان کا نام قیمت تک زبانوں پر خوبی چلا جائے گا میں نے کہا اگر تھوڑا سا احوال اس کا مفصل بیان کرو تو میں بھی سنوں اور اس پر عمل کروں تب وہ شخص حاتم تھائی کا ماجرہ اس طرح سے کہنے لگا کہ حاتم کے وقت میں ایک بادشاہ عرب کا نوفل نام تھا اس کو حاتم کے ساتھ بسبب نام آوری کے دشمنی کا مال ہوئی بہت سالش کر جمع کیا اور فوج جمع کر کر لڑائی کی خاطر چڑھایا حاتم تو خدا ترس اور نیک مرد تھا یہ سمجھا کہ اگر میں بھی جنگ کی تیاری کروں تو خدا کے بندے مارے جائیں گے اور بڑی خون ریزی ہوگی اس کا عذاب میرے نام لکھا جائے گا یہ بات سوچ کر تنہ تنہا اپنی جان لے کر ایک پہاڑ کی خون میں جا چپا جب حاتم کے غائب ہونے کی خبر نوفل کو معلوم ہوئی سب اسباب گھر بار حاتم کا کرک کیا اور منادی کروا دی کہ جو کوئی ڈھونڈ ڈھانٹ کر پکڑ لاوے پان سے اشرفی بادشاہ کی سرکار سے نام پاوے یہ سن کر سب کو لالا چایا اور جستجو حاتم کی کرنے لگے ایک روز ایک بڑھا اور اس کی بڑھیا دو تین بچے چھوٹے ساتھ لئے ہوئے لکڑیاں توڑنے کے واسے اس قار کے پاس جہاں ہاتم بوشیدہ تھا پہنچے اور لکڑیاں اس جنگل سے چننے لگے بڑھیا بولی کہ اگر ہمارے دن کچھ بھلے آتے تو ہاتم کو کہیں ہم دیکھ پاتے اور اس کو پکڑ کر نوفل کے پاس لے جاتے تو وہ پانچ سو اشرفی دیتا ہم آرام سے کھاتے اس دکھ دندے سے جان چھوٹ چاہتی بڑھے نے کہا کیا ٹرٹر کرتی ہے ہمارے تعلے میں یہی لکھا ہے کہ روز لکڑیاں توڑیں اور سر پر دھر کر بازار میں بیچیں تب نون روٹی محسر آوے یا ایک روز جنگل سے باغ لے جاوے لے اپنا کام کر ہمارے ہاتھ ہاتم کہے کو آوے گا اور بادشاہ سے اتنے روپے لاوے گا عورت نے تھنڈی سانس بھری اور چھپکی ہو رہی یہ دونوں کی باتیں ہاتم نے سنی مرتمی اور مروت سے بائی جانا کہ اپنے تین چھپائے اور جان کو بچائے اور ان دونوں بیچاروں کو مطلب تک نہ پہنچائے سچ ہے اگر آدمی میں رحم نہیں تو وہ انسان نہیں اور جس کے جی میں درد نہیں وہ کسائی ہے درد دل کے باستے پیدا کیا انسان کو ورنہ تات کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں غرث ہاتم کی جو مردی نے قبول نہ کیا کہ اپنے کانوں سے سن کر چپکا ہو رہے وہیں باہر نکل آیا اور اس بھوڑے سے کہا کہ اے عزیز ہاتم میں ہی ہوں میرے تین نوفل کے پاس لے چل وہ مجھے دیکھے گا جو کچھ روپے دینے کا قرار کیا ہے تجھے دےوے گا پیر مرد نے کہا سچ ہے اس صورت میں بھلائی اور بہبودی میری البتہ ہے لیکن وہ کیا جانے تجھ سے کیا سلوک کرے اگر مار ڈالے تو میں کیا کروں یہ مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ تجھ سے انسان کو اپنی تمہ کی خاطر دشمن کے حوالے کر دوں وہ مال کے دن کھاؤں گا اور کب تک جیوں گا آخر مر جاؤں گا تب خدا کو کیا جواب دوں گا ہاتم نے بھتیری منت کی کہ مجھے لے چل میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں اور ہمیشہ اسی عارضو میں رہتا ہوں کہ میرا جان و مال کی سوک کے کام آوے تو بہتر ہے لیکن وہ بڑھا کی سوطرہ راضی نہ ہوا کہ ہاتم کو لے جاوے اور انام پاوے آخر لاچار ہو کر ہاتم نے کہا کہتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے جنگل میں ایک پہاڑی کی خون میں چھپا رکھا تھا وہ بوڑھا ہسا اور بولا بھلائی کے بدلے برائی ملے تو یا نصیب اس ردو بدل کے سوال و جواب میں آدمی اور بھی آن پہنچے بھیڑ لگ گئی انہیں نے معلوم کیا کہ ہاتم یہی ہے ترد پکڑ لیا اور ہاتم کو لے چلے وہ بوڑھا بھی افسوس کرتا ہوا پیچھے پیچھے ساتھ ہو لیا جب نوفل کے روبرو لے گئے اس نے پوچھا کہ اس کو کون پکڑ لیا ایک بد ساتھ سنگ دل بولا کہ ایسا کام سوائے ہمارے کون کر سکتا ہے یہ فتح ہمارے نام ہے ہم نے آشفر جنڈا گاڑا ہے ایک اور انترانی والا ڈینگ باننے لگا اور میں کئی دن سے دور دھوپ کر جنگل سے پکڑ لیا ہوں میری محنت پر نظر کیجئے اور جو قرار ہے سو دیجئے اسی طرح آشرفیوں کے لالت سے ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ کام مجھ سے ہوا ہے وہ بڑا جبکہ ایک کونے میں لگا ہوا سب کی شکھیں سن رہا تھا اور حاتم کی خادر کھڑا روتا تھا جب اپنی اپنی دلاوری اور مردان کی سب کہہ چکے تب حاتم نے بادشاہ سے کہا اگر سچ پوچھو تو یہ ہے کہ وہ بڑا جو الگ سب سے کھڑا ہے مجھ کو لائیا ہے اگر قیافہ پہچان جانتے ہو تو دریافت کرو اور میرے پکڑنے کی خاطر جو قبول کیا ہے پورا کرو کہ سارے ڈیل میں زبان ہلال ہے مرد کو چاہیے جو کہے سو کرے نہیں تو چھیب حیوان کو خدا نے بھی دی ہے پھر حیوان اور انسان میں کیا تفادت ہے نوفل نے اس لکڑھارے موڑے کو پاس بلا کر پوچھا کہ سچ اصل کیا ہے حاتم کو کون پکڑ لائیا اس بیچارے نے سر سے پاؤں تک جو گزرا تھا راست کہہ سنایا اور کہا حاتم کی سنکر متعجب ہوا کہ بل بہتری سخاوت اپنی جان کا بھی خطرہ نہ کیا جتنے جھوٹ دعوے حاتم کو پکڑ لانے کے کرتے تھے حکم کیا کہ ان کی ٹنڈیاں کس کر پانچ سو اشرفی کے بدلے پان پان سے جوتیں ان کے سر پر لگاؤ کہ ان کی بھی جان نکل پڑے وہ ہی تڑ تڑ بیزاریں پڑنے لگیں کہ ایک دم میں سر ان کے گنجے ہو گئے سچ ہے جھوٹ بولنا ایسا ہی گناہ ہے کہ کوئی گناہ اس کو نہیں پہنچتا خدا سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے اور جھوٹ بولنے کا چسکا نہ دے بہت آدمی جھوٹ موٹ بکے جاتے ہیں لیکن آزمائش کے وقت سزا پاتے ہیں غیرز ان سب کو موافق ان کے انعام دے کر نوفیل نے اپنے دل میں خیال کیا کہ حاتم سے شخص سے کہ ایک عالم کو اس سے فیض پہنچتا ہے اور محتاجوں کی خاطر جان اپنی دریک نہیں کرتا دشمنی رکھنی اور اس کا مدعی ہونا مرد آدمیت اور جوان مردی سے بعید ہے وہیں حاتم کا ہاتھ بڑی دوستی اور گرم جوشی سے پکڑ لیا اور کہا کیوں نہ ہو جب ایسے ہو تب ایسے ہو توازو تعظیم کر کر پاس بٹھلایا اور حاتم کا ملک و املاک اور مال و اسباب جو کچھ ضبط کیا تھا وہیں چھوڑ دیا نئے سیرے سے سرطاری قبیلہ تیک کی اسے دی اور اس بڑے کو پانچ سو اشرفیں اپنے خزانے سے دلوائیں وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا جب یہ ماجرہ حاتم کا میں نے اس تمام سنا جی میں غیرت آئی اور یہ خیال گزرا کہ حاتم اپنی قوم کا فقط رئیس تھا جن نے ایک سخاوت کے باعث یہ نام پیدا کیا کہ آج تلق مشہور ہے میں خدا کی حکم سے بادشاہ تمام ایران کا ہوں اگر اس نعمت سے محروم رہوں تو بڑا افسوس ہے فیلواکی دنیا میں کوئی کام بڑا دادو دہشن سے نہیں اس واسطے کے آدمی جو کچھ دنیا میں دیتا ہے اس کا عوض آقبت میں لیتا ہے اگر کوئی ایک دانہ بوتا ہے تو اس سے کتنا کچھ پیدا ہوتا ہے یہ بات دل میں ٹھہرا کر میرے امارت کو بلوا کر حکم کیا کہ ایک مکانِ عالی شان جس کے چالیس دروازے بلند اور بہت کشادہ ہوں باہر شہر کے جلد بنواو تھوڑے عرصے میں ویسی ہی امارت وسیع جیسا دل چاہتا تھا بن کر تیار ہوئی اور اس مکان میں ہر روز ہر وقت فجر سے شام تک محتاجوں اور بے قصوں کے تئی روپے اشرفیاں دیتا اور جو کوئی جس چیز کا سوال کرتا میں اسے مالا مال کرتا کرس چالیس میں دروازے سے حاجت مند آتے اور جو چاہتے سو لے جاتے ایک روز کا یہ ذکر ہے کہ ایک فقیر سامنے کے دروازے سے آیا اور سوال کیا میں نے اسے ایک اشرفی دی پھر وہی دوسرے دروازے سے ہو کر آیا دو اشرفیاں مانگی میں نے پہچان کر در گزر کی اور دیں اسی طرح ان نے ہر ایک دروازے سے آنا اور ایک ایک اشرفی بڑھانا شروع کیا اور میں بھی جان بوجھ کر انجان ہوا اور اس کے سوال کے موافق دیا کیا آخر چالیس میں دروازے کی راہ سے آ کر چالیس اشرفیاں مانگی وہ بھی میں نے دلوا دیں اتنا کچھ لے کر وہ درویش پھر پہلے دروازے سے گس آیا اور سوال کیا مجھے بہت پورا معلوم ہوا میں نے کہا سن اے لالچی تو کیسا فقیر ہے کہ ہرگز فکر کے تینوں حرفوں سے بھی واقع نہیں فقیر کا عمل ان پر چاہیے فقیر بولا بھلا داتا تمہیں بتاؤ میں نے کہا فیس سے فاکہ کاف سے کنات پریس سے ریاضت نکلتی ہے جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ فقیر نہیں اتنا جو تجھے ملا ہے اس کو کھا پی کر پھر آئیو اور جو مانگے گا لے جائیو یہ خیرات احتیاج رفع کرنے کے واسطے ہیں نہ کہ جمع کرنے کے لئے اے حریص چالیس دراز دروازوں سے تُو نے ایک اشرفی سے چالیس اشرفیوں تک لیں اس کا حساب تو کر کہ ریوڑی کی پھیر کی طرح کتنا اشرفیاں ہوئیں اور اس پر بھی تجھے ہرس پہلے دروازے سے پھیڑ لے آئی اتنا مال جمع کر کے کیا کرے گا فقیر کو چاہیے کہ ایک روز کی فکر کرے دوسرے دن پھیڑ نئی روزی رزاق دینے والا موجود ہے اب حیاء و شرم پکڑ اور صبروں کے نات کو کام فرما یہ کیسی فقیری ہے جو تجھے مرشد نے بتائی ہے یہ میری بات سن کر خفا اور بد دماغ ہوا اور جتنا مجھ سے لے کر جمع کیا تھا سب زمین میں ڈال دیا اور بولا بس بابا اتنے گرم مت ہو اپنی کائنات لے کر رکھ چھوڑو پھر سخاوت کا نام نہ لی جو سخی ہونا بہت مشکل ہے تم سخاوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اس منزل کو کب پہنچو گے ابھی بہت دور ہے سخی کے بھی تین حرف ہیں پہلے ان پر عمل کرو تب سخی کہلاؤ تب تو میں ڈرا اور کہا بھلا داتا اس کے میں نہیں مجھے سمجھاؤ کہنے لگا سیند سے سمائی اور یہ سے خوف الہی اور یہ سے یاد رکھنا اپنی پیدائش اور مرنے کو جب تلک اتنا نہ ہو لے تو سخاوت کا نام نہ لے اور سخی کا یہ درجہ ہے کہ اگر بدکار ہو تو ابھی دوست خدا کہے اس فقیر نے بہت ملکوں کی سیر کی ہے لیکن سوائے بسرے کی بادشاہ زادی کے کوئی سخی دیکھنے میں نہ آیا سخاوت کا جامعہ خدا نے اس عورت پر قطع کیا ہے اور سب نام چاہتے ہیں پر ویسا کام نہیں کرتے یہ سن کر میں نے بہت منت کی اور قسمیں دی کہ میری تکسیر معاف کرو اور جو چاہیے سو لو میرا دیا ہرگز نہ لیا اور یہ بات کہتا ہوا چلا اب اگر اپنی ساری بادشاہات مجھے دے تو اس پر بھی نہ تھوکوں اور نہ دھر ماروں وہ تو چلا گیا پر بسرے کی بادشاہ زادی کی یہ تعریف سننے سے دل بے کل ہوا کسی طرح کل نہ تھی اب یہ عرصہ ہوئی کہ کسو صورت بسرے چل کر اس کو دیکھا چاہیے اس عرصے میں بادشاہ نے وفات پائی اور تخت پر مہم بیٹھا سلطنت ملی پر وہ خیال نہ گیا وزیر اور امیروں سے جو پائے تخت سلطنت کے اور ارکان مملکت کے تھے مشورت کی کہ سفر بسرے کا کیا چاہتا ہوں تم اپنے کام میں مستعد رہو اگر زندگی ہے تو سفر کی عمر کوتاہ ہوتی ہے پھر جلد پھر آتا ہوں کوئی میرے جانے پر راضی نہ ہوا لاچار دل تو اداس ہو رہا تھا ایک دن بغیر سب کے کہے سنے چپکے وزیر باتدبیر کو بلا کر مختار اور وکیل مطلق اپنا کیا اور سلطنت کا مدار المہام بنایا پھر میں نے گیروا بستر پہن فکری بیس کر اکیلے رہا بسرے کی لی تھوڑے دنوں میں اس کی سرحد میں جا پہنچا تب سے یہ تماشا دیکھنے لگا کہ جہاں رات کو جا کر مقام کرتا نوکر چا کر اسی ملکہ کے استقبال کر کر ایک مکان معقول میں اتارتے اور جتنا لوازمہ زیافت کا ہوتا ہے باقوبی موجود کرتے اور خدمت سے دست بستا تمام رات حاضر رہتے دوسرے دن دوسری منزل میں یہی صورت پیش آتی اس آرام سے مہینوں کی رہا تیگی آخر بسرے میں داخل ہوا وہیں ایک جوان شکیل خوش لباس نیک خوش صاحب مروت کے دانائی اس کے کیافے سے ظاہر تھی میرے پاس آیا اور نپڑ شیری زبانی سے کہنے لگا کہ میں فقیروں کا خادم ہوں سوائے ایک مکان کے یہاں اور بدیسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے آپ تشریف لے چلیے اور اس مقام کو زینت بخشیے اور مجھے سرفراز کیجئے فقیر نے پوچھا صاحب کا اسم شریف کیا ہے بولا اس گمنام کا نام بیدار بخت کہتے ہیں اس کی خوبی اور تملک دیکھ کر یہ آجس اس کے ساتھ چلا اور اس کے مکان میں گیا دیکھا تو ایک عمارت علی لوازی میں شہانہ سے تیار ہے ایک دالان میں اس نے لے جا کر بٹھایا اور گرم پانی منگوا کر ہاتھ پاؤں دھلوائے اور دستر خان بچھوا کر مجھتنے تنہا کے رو برو مقاول نے ایک دورے کا دورہ چندیا چار مشکاب ایک میں یخنی پلاو دوسری میں کورمہ پلاو اور تیسری میں متنجن پلاو چوتھی میں کوکو پلاو اور ایک کاب زردے کی اور کئی طرح کے کیلے دو پیازہ نرگسی بادامی روغن جوش اور روٹیاں کئی قسم کی باکر خانی تنکی شیر مال گاؤ دیدہ گاؤ زبان نانِ نعمت پراتھے اور کباب کوفتے کے تکے کے مرک کے خاگینہ ملہوبہ شب دیکھ دم پخت خلیم حریصہ سموسے ورکی پرنی شیر برنچ ملائی حلوہ فالودہ پن بھتہ نمش آپشورہ ساکی اروس لوزیات مربع اچاردان دہی کی کلفیاں یہ نعمتیں دے کر روح بھر گئی جب ایک نوالہ ہر ایک سے لیا پیٹ بھی بھر گیا تب ہاتھ کھانے سے کھینچا وہ شخص مجویس واقع صاحب نے کیا کھایا کھانا تو سب امانت دھرا ہے بے تکلف اور نوش جان فرمائیے میں نے کہا کھانے میں کیا شرم ہے خدا تمہارا خانہ آباد رکھے جو کچھ میرے پیٹ میں سمایا سو میں نے کھایا اور ذائقے کی اس کے کیا تعریف کروں کہ اب تک زبان چاڑتا ہوں اور جو ڈکار آتی ہے سو موتر لو اب مزید کرو جب دستر خوان اٹھا زیر انداز کاشانی مخمل کا مکیشی بچھا کر آپ تابہ اطلعہ لاکر بے سندان میں سے خوش پوف بے سند دے کر گرم پانی سے میرے ہاتھ دھولائے پھر پان دان جڑاؤ میں گلوریاں سونی کے پکروٹوں میں بندی ہوئیں اور چوگروں میں کھلوریاں اور چکنی دار لے آتا جب شام ہوئی فانوسوں میں کافوری شم روشن ہوئی وہ عزیز بیٹھا ہوا باتیں کرتا رہا جب پہر رات گئی بولا اب اس چھپر کٹ میں کہ جس کے آگے دلدہ پیش گیر کھڑا ہے آرام کیجئے فقیر نے کہا اے صاحب ہم فقیروں کو تو ایک بوریا یا مرگ چھالا بستر کے لئے بہت ہے یہ خدا نے تم دنیا داروں کے واسطے بنایا ہے کہنے لگا یہ سب اسپاپ درویشوں کی خاطر ہے کچھ میرا مال نہیں اس باجد ہونے سے ان بچھونوں پر کہ پھول کی سیج سے بھی نرم تھے جا کر لیٹا دونوں پٹیوں کی طرف گلدان اور چنگیریں پھولوں کی جنی ہوئی اور آدھ سوس روشن تھے جدھر کی کروٹ لیتا دماغ موتر ہو جاتا اس عالم میں سو رہا جب صبح ہوئی ناشتے کو بھی بادام پستے انگور انجیر ناشپاتی انار کشمش چھوہارے اور میوے کشر بتلا حاضر کیا اس طرح سے تین دن رات رہا چوتھے روز میں نے رخصت مانگی ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا شاید اس گناہگار سے صاحب کی خدمتگاری میں کچھ قصور ہوا کہ جس کے باعث تمہارا مزاج مقدر ہوا میں نے حیران ہو کر کہا برائے خدا یہ کیا مذکور ہے لیکن مہمانی کی شرط تین دن طلق ہے سو میں رہا زیادہ رہنا خوب نہیں اور علاوہ یہ فقیر واسطے سیر کے نکلا ہے اگر ایک ہی جگہ رہ جاوے تو مناسب نہیں اس لئے اجازت چاہتا ہے نہیں تو تمہاری خوبیاں ایسی نہیں کے جدا ہونے کو جی چاہے تب وہ بولا جیسی مرضی لیکن ایک ساتھ توقف کیجئے کہ باچہ ازادی کی حضور جا کر ارز کروں اور تم جو جایا چاہتے ہو تو کچھ اسباب اوڑنے بچھانے کا اور کھانے کے واسن روپے سونے کے اور جڑاؤ کے اس مہمان کھانے میں ہیں یہ سب تمہارا مال ہے اس کے ساتھ لے جانے کی خاطر جو فرماؤ تطبیر کی جائے میں نے کہا لا حال پڑھو ہم فقیر نہ ہوئے بھاٹ ہوئے اگر یہی ہرس دل میں ہوتی تو فقیر کہہ کو ہوتے دنیا داری کیا بری تھی اس عزیز نے کہا اگر یہ احوال ملکہ سنے تو خدا جانے مجھے اس خدمت سے تغییر کر کیا سلوک کرے اگر تمہیں ایسی ہی بے پرواہی ہے تو ان سب کو ایک اٹھڑی میں امانت بند کر کر دروازے کو سر با مہر کر دو پھر جو چاہو سو کیجو میں نہ قبول کرتا تھا اور وہ بھی نہ مانتا تھا لاچار یہی صلاح ٹھہری کہ سب اسباب کو بند کر کر گفل کر دیا اور منتظر رخصت کا ہوا اتنے میں خواجہ سرا موتبر سر پر سر پر سر پیچ اور گوشے پیچ اور کمر میں بندی باندھے ایک اساس ہونے کا جڑاؤ ہاتھ میں اور ساتھ اس کے کئی خدمتکار معقول اہدے لیے ہوئے اس چون و شوکت سے میرے نزدیک آیا ایسی ایسی مہربانگی اور ملائمت سے گفتگو کرنے لگا کہ جس کا بیان نہیں کر سکتا پھر بولا اے میاں اگر توجہ اور کرم کر کر اس مشتاق کے غریب خانے کو اپنے قدم کی برکت سے رونک پخشو تو بندہ نوازی اور قریب پرری سے بائید نہیں شاہد شہزادی سنے کی کوئی مسافر یہاں آیا تھا اس کی توازو مدارت کسوں نے نہ کی وہ یوں ہی چلا گیا اس واسطے واللہ عالم مجھ پر کیا آپ فتلاوے اور کیسی قیامت اٹھاوے بلکہ حرف زندگی پر ہے میں نے ان باتوں کو نہ مانا تب خواہ مخام انتے کر کے میرے تئی اور ایک حویلی میں کے پہلے مکان سے بہتر تھی لے گیا اسی پہلے میزبان کی مانے تین دن رات دونوں وقت ویسے ہی کھانے اور صبح اور تیسرے پہر شربت اور تفنن کی خاتر میوے کھلائے اور باسن نکرائی اور تعلائی اور فرش فروش اور اسباب جو کچھ وہاں تھا مجھ سے کہنے لگا کہ ان سب کہ تم مالک مختار ہو جو چاہو سو کرو میں یہ باتیں سن کر حیران ہوا اور چاہا کہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے رخصت ہو کر بھاگوں میرے بشرے کو دیکھ کر وہ محلی بولا اے خدا کے بندے جو تیرا مطلب یا عرضو ہو سو مجھ سے کہے تو حضور ملکہ کے جا کے کرتا ہوں تب وہ کہنے لگا کہ ہرس دنیا کے کسی جی سے نہیں گئی